آپ کی وہ ویڈیو سنی تھی جس میں آپ نے اپنے سفر کا بیان کیا پہلی ویڈیو تھی غالباً آپ کے چینل کے اوپر بھی وہ کہ جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ ایک جو بہت بڑا موٹیو ہے آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ نے راستہ چوز کیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے یعنی سینس آف اکاؤنٹیبیلٹی کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور اس بنیاد پہ میرا ٹھکانہ مدائین ہونا ہے یا جو بھی میرا ماملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ایک سائنٹیفک مائنڈسیٹ ہے نا ان کی اکثریہ جب کہتی ہے کہ میں ایتھیس ہوں تو بیسیکلی وہ ایتھیس نہیں ہوتے یعنی میں نے انگنت سے بات کی ہے ٹھیک ہے تو I don't need to convince anyone for that لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی یہ ٹھوک بجا کے بتا رہا ہوں کہ 90% of them if not more they are either agnostic or deist but they call themselves atheist ٹھیک ہے یعنی وہ کہتے ہیں ایتھیس ہیں اگنوستیسزم اور ایتھیزم بڑی انٹرچینجبی لوگوں کو یوز کرتے ہیں نہیں مثال کے طور پر جیسے نیل ٹائسن ہے وہ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے وکی پیڈیا میں لکھا کہ میں اگنوستک تو کسی نے بدل دیا کہ میں ایتھیس ہوں میں نے اس کو پھر دیا کہ نہیں نیل ایتھن اگنوستک پھر کسی نے بدل دیا اس میں ایتھیس ہوں اگنوستیسزم is the most intellectually honest position that you can have when it comes to these things exactly i really respect agnostics یعنی true agnostic جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یار میں سرچ کر رہا ہوں like i don't have the evidence to either believe or disbelieve کتنی انٹر پوزشن ہے میری کلی اگنوستک سے بات ہوتی رہی ہے ایک جیو تھا میرے ساتھ میرے ساتھ ہی ریٹائر ہوا وہ ساتھ میں بیٹھتا تھا یار میں بھی اگنوستک یار میں بھی جوڈیزم چھوڑا یہودیت چھوڑی اور اس کے باد وہ اگنوستک ہو گیا اور اس کے باد وہ اگنوستک ہو گیا اگنوستک جو ہوں کرن آمسٹرونگ میں رکھا کرن آمسٹرونگ تو وہ کرسچن ہے یعنی وہ نن تھی Leslie Hizilton Leslie Hizilton وہ exactly یار میں کار کہ اگنوستک جو میں پوچھ یہ رہا تھا کہ ایک بڑی تعداد ہے جیسے میں نے Tyson کا نام لیا آپ سے نیل ٹائسن کا یا پھر جیسے میرے جو ایک فیوریٹ فیزیسسٹ ہے پروفیسر برائن کوکس ہو گئے he call himself agnostic there are many جو یہ تو مان لیتے ہیں یعنی وہ یہ مان لیتے ہیں کہیں نہ کہیں آئنسٹائن کی طرح جیسے البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ there is some intelligence behind جس نے بنایا ہے there is a creator there is a creation force لیکن وہ مجھ سے حساب لے گا یعنی وہ شاید رسل کا call ہے نا کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ خدا ہے لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ وہ مجھ سے یہ حساب لے گا کہ میرے بستر میں کون سو رہا ہے تو یہ بات کہ آپ کو حساب دینا ہے اس کو آپ نے کیسے ریشنلی فائنڈ کیا یعنی اس پہ آپ کیسے کنونس ہوئے کہ یار مجھے اس خدا کو جواب بھی دینا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے یار بلکل آپ بہت اچھی چیز پوچھ گیا آپ نے بکرز یہ بہت بڑا پرابلم ہے پرابلم نہیں یہ ایشو ہے بلکہ پوری دنیا میں کہ it's very easy rationally it's very easy logically to get to a point جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہرحال چیزیں ڈیزائنڈ ہیں وہ آپ دین ایم انفرمیشن دیکھ لیں آپ even اگر آپ داروینیان ایولووشن کو بھی مان لیں میں کہتا ہوں بلکل داروینیان ایولووشن کو مان لیں اگر ماننا چاہتے ہیں ایک سیل تھا اور وہ ایک سیل جو ہے میں بن گیا 3.5 billion years so even then it's a big deal کہ مطلب ایک سیل میں بن گیا ساڑھے 3.5 سال کے اندر جو بھی process تھا اس کے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت آسانی سے اس جگہ پچا دیتی ہیں کہ ہاں کچھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک mind ہے اس کے پیچھے اب وہ mind even Richard Dawkins اگر آپ نے وہ دیکھی رچھرڈ داکنس سے زیادہ میرا خلاق کوئی نہیں ہے he's the leader وہ دائش ہے وہ اتھی اس کی دنیا کی دائش ہے بیسکل تو وہ رچھرڈ داکنس بھی اگر آپ ایک documentary دیکھے intelligence not allowed great documentary it's on youtube اس کے end پہ وہ host پوشتا اس سے کہ you do admit that it's all it looks designed DNA and reality there is so much integrated complexity in it that it looks designed then maybe it is designed and Dawkins بھی آگے سے جواب بھی دے رہا تھا کہ yes it does look designed and maybe it is designed maybe there is a highly advanced alien civilization that has designed oh my gosh it's so much childish argument that aliens نے آگر جو ہے آپ کو clone کر دیا so میں نے الگ ویڈیو بھی بنا رکھی ہے like کر دیو کر دیو میں کتو aliens نے بھی کر دیو لیکن پوشنگ the question one step back then وہ وہاں ہے aliens exactly اسی uncreated خدا کی طرف جاتا the point was کہ it's very easy to come to a place where you think it's all designed but مشکل اس کے آگے شروع ہوتی ہے چلو مان لیتا ہوں یار design ہے پر designer کون ہے اسی thought process کے تھرہو جو Antony Antony Flew the guy who is modern atheism کے قائد آزم ہے basically جو ریفرنس 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 ایتیزم کے وہ قائد آزم ہے 60s 70s 80s کے اندر Antony Flew کو گوگل کریں تو وہ ان سب کی inspiration رہ چکے ہیں Sam Harris Hitchens Dawkins ان سب کے جو بابا ای کام تھے وہ Antony Flew تھے Antony Flew 2002 2003 میں جب Human Genome Project کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے اپنا پورا بہت بہت حسلہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس نے 90 کے عمر پہ جا کے کہ یار Human Genome Project کے بعد I do not think کہ this is all because of natural blind forces خود ہوتا رہے سارا کچھ مجھے پتا کہ کون ہے design it could be gods it could be aliens i have no idea all i can tell is کہ میں اپنا پورا پنتالیس سال کا کام کو ریٹریک کر رہا ہوں there is a mind behind all of this تو یہ ہے intellectually جہاں پہ بہرحال بہت آسان ہے پہنچ نا without revelation حمزہ یہ لوگوں کے ان لوگوں کے دلوں میں inject ہے یعنی آپ پروفیسر کیا نام ہے ان کا Hawking یعنی ان کی جو brief history of time ہے آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس میں وضاحت کے ساتھ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا کو مانتا ہے even جو ان کے اوپر جو ویڈیو بنی ہے دوکیمنٹری باست majority of them like i'm saying a dominating majority above 90% of them are those who never bothered to read the scriptures انہوں نے کبھی بھی الہامی کتب کا متعلق نہیں کیا یعنی آپ دیکھیں اس نے اپنی ساری زندگی لگا رکھی اسلام کے خلاف اس کے پتہ نہیں کتنے جو ریسرچ آرٹیکل ہوں گے اور کتنی ہوگی لیکن اس نے آج تک یہ بودر نہیں کیا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ لیں سب رہے دیکھ رہی بٹ there is also a problem there but there is also a problem یہاں پہ بھی ہمارے ہاں ہے بہار ان کا problem یہ بھی ہے کہ ان کا problem یہ بھی ہے کہ وہ مذہب کو اسی ترہاں دیکھتے ہیں جس میں ایک زمانے میں دیکھتا تھا کہ بڑے ستحی لیول پہ ایک شیلو لیول پہ اور اسی پوائنٹ سٹھ کے ساتھ کے مذہب کو بیش کرنا ہے تو اس لئے آپ دیکھیں ڈاککنز ہیرس وہ بڑی ستحی لیول پہ مذہب کو اڈریس کرتے ہیں کہ اپوسٹسی کی سزا سعودی گورنمنٹ کے بہیویر پاکستانی گورنمنٹ کا بہیویر تو وہ اس طرح شیلو پہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مذہب میں اس طرح نہیں اس میں ہمارا قصور کام پہ آتا اللہ تعالیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کا concern بھی ہمارے سے قرآن میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی دفعہ تباہ ہوا دوسری دفعہ تباہ ہوا تو جو لوگ تباہ کرنے آئے تھے فوجیں کس کی تھی پہلی دفعہ رومنز کی تھی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زور آور بندوں کو ہم نے بھیجا کہ تم پر ہم تو اپنے بھی جواب دیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ اس ریچرڈ ڈاکنز کو تم نے کیا دیا تھا کوشش کی کہ یہ جو سمجھے ہیں اس طرح پوچائیں آپ کو بیکر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اس کو تیا پانچہ کریں اس کا اکڈیمکلی بیٹھ کے آپ کے اور میری طرح اسلام پر ان کی نہیں ہے ذمہ داری وہ مسلمان نہیں ہم ہیں ایتھیسٹ کیا کر رہا ہے ملت کیا کر رہا ہے ہم نے میک شور کرنا کہ ہم اپنا فرض پورا کریں اور یہی پہ میں آگے ایک بات لے کے جا رہا تھا ریشنل ایک گوڈ تک پہنچنا کیا وہ زوس ہے کیا وہ اللہ تعالی ہے کیا وہ آپ کا کوئی خدا کا بیک گراؤنڈ نہ ہو مذہب کا بیک گراؤنڈ نہ ہو صرف کرسچینٹی کا آپ کو پتا تھوڑا سا تو میں رکھلا آپ اور میں بھی ایسے ہی بہیو کرتے جیسے بیچارے وہ بہیو کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی problem سمجھیں صرف میں اتنا عرض کر رہا ہوں اور جہاں پہ خدا کی identity کیا ہے وہ بات آتی ہے تو اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا ہاں حمزہ سوری میں تھوڑا سا اس میں آؤٹ ہو گیا تھا let me let me do something over here جو دراصل میرے پاس still ہو رہی ہے ویڈیو ذرا سا مجھے جینا اپنے آپ کو اس میں جس give me a sec ہاں تو i'll come back in five minutes میں اوکی i'm okay now چلو اچھے ڈان ہے ڈان ہے ٹھیک اچھا ہم کیا کہہ رہے تھے جی آپ یہ بتا رہے تھے کہ personal god کو نا مان نا that is the problem آس personal god سے جب آپ impersonal god ہے یا impersonal یا impersonal یا کائنات خدا ہے یا کائنات کا کو خدا ہے وہاں پہ اسلام and قرآن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ پورا انتظام کیا حضرت ابراہیم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دین ہے یعنی کہ آپ دین کے آخری نبی اور رسول ہیں پہلے تو نہیں ہے ایسی بات یہ دین ابراہیم ہی ہے یقین کریں میرے پیروں کے ہی زمین نکل گئی یہاں پہ بلکہ جو ایک کاصل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر ہزار سال کے پیرڈ کے سپین کرتا ہے ملٹپل ریجنز کنان کا ایریا اور مصر میں بھی یہ کہہ رہا ہے اس بہت بڑا سٹکچر ہے جو اللہ نے کھڑا کی ہم بد قسمتی سے دنیا کو اسلام انٹروڈیوز کراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ دین قرآن یہ دین ہے جب آپ یہ انٹروڈکشن دیتے ہیں مجھ سمیت لوگ اس ایک کتاب what you're doing is you're making حضور اکرم صلی اللہ وآلہ 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 one of many people confucius بھی بڑا زبردست آدمی تھا اس طرح تو گوتم بود بڑے زبردست آدمی تھے اس طرح تو زورویسٹر بھی بڑے کمال آدمی تھے تو then you're making اللہ تعالی یہ غلطی ہماری ہے جس کا میں بھی شکار کر ای 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 حضور صلی اللہ ہے عرب میں لیکن بہت اور لوگ بھی ہم مجھے جو چیز ٹرائک کی جس نے میرے دل کو ایسی کی تیسی پھیر دی میرے پیروں میں جی زمین نکل گئی میری زندگی چینج ہو پوری کیا کر رہا رب کیا کر رہا یہ جب پورا سٹرکچر میرے سامنے لائے آگیا کہ اللہ نے ہے تو حضرت آدم صد بحضرت نوح کے سارے ہیں لیکن ہماری کڑی کاؤں سے سٹارٹ ہوئی یہ جو سب سے بڑا پروف اللہ قیامت تک قائم کرنا چاہتے ہیں اپنا وہ شروع ابراہیم سے اس کے بات ان کی اعباد ہے بنی اسماعیل ہے بنی اسحاق ہے پہلے قرآن میں پوری سکیم بتائی نو قرآن میں پورا یہ اپنا اللہ نے کاسل آخری دفعہ اکسپلین کیا کہ بنی اسحاق کے تھو اللہ نے ایک امت کھڑی کی پوری کہ میرا اس کے بعد جب وہ امت نے وہی دو نمبریاں کی جو بدقسمتی سے آج کل ہم بھی کافی کر رہے ہیں تو اس کے بعد امت کو سائیڈ پہ کیا پھر بنی اسماعیل وہ ارب ایک اور سائیڈ پہ کیا اس کے اندر چار سال میں یہ سب لوگ دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ بائبل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد مسائیہ جو سارے ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں مسیح مسیح صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اس دور سے گزراؤں حمزہ کیونکہ میرے اوپر بھی ایک دور گزرا تو میں نے ان سہائف کا بھی مطالعہ کیا یعنی میں نیو تیسٹیمنٹ تیسٹیمنٹ تالمود اپنا بھگبت گیتہ آشتا واکرہ گیتہ دھما پدا تو ان سب کو جب پڑھا نا تو ایک بات جو حقیقت کھل کے آئی وہ ہی حقیقت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ شاید اسلام وس christianity اور christianity versus judaism but it's the very same message coming from the very same source جب مجھے introduce کرایا گیا اس پورے کاسل سے چار ہزار سال پہلا 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 قرآن میں کیا گیا میں کہتو اب باقی سائف نہ پڑے قرآن scheme of things کوئی take it as سلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ سلام نے فرما کہ نبوت اور رسالت ایک ایسی عمارت کی طرح ہیں جو بہت خوبصورت تھی اور اس میں سے ایک اینٹ مسنگ تھی تو ہم اس پورے structure کو جب پیش کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا آپ یقین جانے ایسے سے لوگوں کی میں دنیا ہلتے ہوئے دیکھی ہے جو کہتے بات تو it makes sense کہ thousands of people are confirming each other nations are confirming the same thing یہ بہت بڑا انتظام اللہ نے کیا ہے اور ہم بد قسمتی سے اس کی چھوٹی س اینٹ نکال کے لوگوں کے سامنے رہے ستتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انتے تو اور بھی بہت ہاں بالکل 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 I totally agree with you on that عمارت جو دین ابراہیمی کی تھی اس کے اندر کیسے یہ ساری ڈیرامکس ہوئیں that actually gave me a conclusive no question asked کیا ہوتا وہ غالب گمان 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 I'd be surprised out of my mind if this is not true after I die کیونکہ اس سے زیادہ کوئی طریقہ ہوئی نہیں سکتا اور کسی fact کو آپ تک پچانے کا کہ ہزاروں سال سے لاکھوں لوگ قوم میں individuals سب گواہی دے رہے ہیں کہ ایک فنومن ہو گئے حمزہ یہ جو سفر ہوا ہے اس کے بعد جو ابھی آپ کو ایک سکون حاصل ہے وہ میرے خیال سے ہم چاہیں بھی تو نہیں بتا سکتے لوگ کو یعنی مجھے یاد ہے میں تو روتا ہوا جاتا تھا تو اس کے بعد یہ سکون کے بارے میں ایک چیز پڑھا تھا کسی نے شیئر کی ہے امام کایم الجوزی کی ہے یہ کہتے ہیں یہ سکون کی بات جو آپ نے کہی کہتے ہیں how pity and poor are those whose concern revolves around this worldly life they departed the worldly life without tasting the best of its pleasures he was asked and what is that آگے سے امام سے پوچھا انہ کون سا pleasure he replied knowing اللہ loving him and feeling the contentment while being close to him and longing to you سبحان اللہ سبحان اللہ دین ابراہیمی کا سب سے بڑا سیل 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 کتاب یعنی ایک بھی نہیں دیکھیں old testament new testament قرآن اس سے پہلے کتنی books ہیں یہ سب چیزوں کو اگر آپ دیانتداری سے دیکھیں تو بہت مشکل ہے کہ کہ یار نہیں this is one of many things مسئلہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف سوال پوچھنے کو دوسری انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ صرف سوال پوچھنے کو علم سمجھ لیتے یعنی وہ تحقیق نہیں کرتے وہ کتاب نہیں پڑھیں گے لیکن سوال پہ سوال پوچھتے چلے جائیں گے یعنی ایفرٹ نہیں پوٹن کر رہے وہ ارستو کا ایک کول ہے اریسٹوٹل کا کہ جتنے جواب ایک اقلمند آدمی اپنی ساری زندگی میں دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوال ایک بیوقوف ایک اہمہ ایک نالائق ایک دن میں پوچھ سکتا ہے سوال اٹھانا اچھی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کون سا خدا ہے یہ میرا پروبلم ہے یہ آپ کا پروبلم ہے یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی پروبلم ہے کیونکہ مرنا ہے تو اس کو اپنے ذاتی ایشو کے طور پر دیکھیں اور اس کو گروہ کروائیں اندر کہ یہ میرا پروبلم ہے بھاڑ میں جائے کیا پرویٹس سانہ اپنا ایشو بنائیں اس کو کوئی منٹل عیاشی کا سامان نہ رکھیں اگر خدا نہیں ہے تب بھی بڑی گھنبیر صورتحال ہے کیونکہ خدا نہیں ہے تو میں ہمیشہ کے لیے I will not exist which is still very big project میں ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں ہوں گا ختم ہو جاؤ موسیقی